دیوار چین قدیم چین میں تعمیر کی جانے والی ان دیواروں اور کلہوں میں سے ایک ہے جیسے تقریباً پانچ سو سال قبل تعمیر کیا گیا تھا اس کی لمبائی کے اندازے تقریباً چوبی سو کلومیٹر سے آٹھ ہزار کلومیٹر کے درمیان لگائے جاتے رہے ہیں مگر سن دو ہزار پارہ میں چین کی وزارت برائے ثقافتی ورسہ نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا کہ دیوار چین کی کل لمبائی تقریباً اکیس ہزار کلومیٹر ہے یہ دیوار دنیا بھر میں اتنی مقبول ہے کہ ہر کو اس کے متعلق جانتا ہے مگر اس کے بارے میں بہت سے مفروضے اور غلط معلومات بھی موجود ہیں آج ہم دی گریٹ وال آف چینہ کے مصنف جان مین کی مدد سے اس شامدار فن تعمیر کے متعلق پانچ مفروضوں کے متعلق بات کریں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ایک کیا یہ چان سے دیکھی جا سکتی ہے امریکی خاکہ نویس رابٹ ریپلے نے سب سے پہلے اس مفروضے کو عام کیا تھا کہ دیوار چین چان سے بھی نظر آتی ہے اپنی ایک فلم Believe It or Not میں انہوں نے دیوار چین کو انسان کا سب سے طاقتور کام قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے چان سے بھی انسانی آنکھ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے یقینا یہ دعویٰ ٹھوس شہید پر مبنی نہیں تھا کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے چاند پر جانے سے تیس برس قبل کیا گیا تھا یہاں تک کہ تاریخ و ثقافت پر نامور چینی مہر اور Science and Civilization in China کے مصنف جوزف نیدھم نے کہا کہ دیوار چین انسان کی وہ واحد تعمیر ہے جس سے مریخ کے مہرین فلکیات بھی دریافت کر سکتی ہیں البتہ ان کے ان دعویٰ کو خلابازوں نے مسترد کر دیا تھا مگر پھر بھی چاند سے دیوار چین نظر آنے والی بات کو ایک حقیقت ہی مانا گیا مگر سن دوہزار تین میں چین کی پہلی خلائی پرواز کے دوران خلاباز یانگ لیوائی نے اس مفروضے کو ہمیشہ کے لئے دفن کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خلا سے زمین پر کچھ دکھائی نہیں دیا دوسرا مفروضہ یہ ایک ہی دیوار ہے ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی طویل دیوار ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کے بہت سے حصے ہیں اور ان میں سے بہت کم اس شاندار تخلیق سے مشابط رکھتے ہیں جس کا صحہ دورہ کرتے ہیں اس کے وہ حصے جن کے اچھے طریقے سے دیکھ پھال کی گئی ہے ان حصوں سے جا ملتے ہیں جو جنگلوں اور بیا بانوں سے گزرتا ہے اور جہاں پیدل چلنے والوں کو جانے کی ممانعت ہے یہاں جھاڑیاں بھی ہیں اور کھنڈرات بھی اور یہ حصے آبی زخائر سے جا ملتے ہیں بہت سے حصوں پہ یہ دیوار دہری تہری حتیٰ کے چار تہوں میں بنی ہوئی ہے اور یہ حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں دیوار چین کا جو حصہ آپ بیجنگ کے اردگرد دیکھتے ہیں وہاں اثار ایک دیمہ کی نشانیاں ہیں جن میں سے کچھ اسی دیوار کے بلکل نیچے موجود ہیں اور یہ منقسم حصے دگر مٹی سے بنی دیواروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو مغربی چین کے طرف متوازی اور بکھرے ہوئے حصوں میں بنی ہوئی ہیں تیسرا مفروضہ یہ منگولوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی دیوار چین کی تعمیر کا سب سے پہلے حکم چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جس کی وفات قریباً دو سو دس قبل از مسیح میں ہوئی تھی یعنی منگولوں کے مندر عام پر آنے سے قبل کیونکہ منگول تقریباً آٹھ سو اسوی کے قریب آئے تھے پھر چین کو خطرہ زینگواؤں سے ہوگا جو ممکنہ طور پر ہنوں کے اباؤ جداد تھے منگولوں کے ساتھ جنگ چودوی صدی کے آخر میں شوری ہوئی تھی جب بادشاہ منگ نے منگولوں کو چین سے نکال دیا تھا چوتھا مفروضہ دیوار چین میں مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں دیوار چین کے مطلق کئی ایسی افوائیں گردش کرتی ہیں کہ دیوار چین میں اسے تعمیر کرنے والے مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں ان کہانیوں نے غالباً خان بادشاہوں کے دور کے ایک اہم ورخ سیما کے آن سے جنم لیا ہے جنہوں نے اپنے ہی شہنشاہ کو اپنے پیشر و سلطنت کن کی توہین کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا تاہم اس دیوار سے کبھی کوئی انسانی دھانچے یا ہڈیاں برامد نہیں ہوئیں اور نہ ہی اثارِ قدیمہ والوں کو اس کے کوئی شوہد ملے ہیں اور نہ ہی پرانی یاداشتوں میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے پانچوہ مفروضہ مارکو پولو نے اسے دیکھا تھا یہ سچ ہے کہ مارکو پولو نے کبھی دیوار چین کا ذکر نہیں کیا اور دیوار چین کا تذکرہ صرف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ وہ کبھی چین نہیں گیا تھا اس وقت تیریویں صدی کے آخر میں تمام چین پر منگولوں کی حکومت تھی اس لئے دیوار بیکار ہو چکی ہوگی کیونکہ حملہ آوروں نے پچاس سال پہلے چنگیز خان کے دور میں شمالی چین کو تباہ کر دیا تھا منگول جنہوں نے جنگ کے دوران دیوار چین کو نظر انداز کیا تھا ان امن کے دور میں اس کا ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی مارکو پولو نے یقیناً اسے بیچنگ شنگوڑو میں قبلائے خان کے محل جانے کے دوران متدد بار عبور کیا ہوگا لیکن اس کے پاس اس کی جانب توجہ مرکوز کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی موسیقی موسیقی